ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوں گا آپ کا دوست حارس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب دیکھنے والے اچھی ہوں گے فیریز سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی پیاری سی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو گائیز انڈیا سے ایک نیوز آیا ہے اور یہ نیوز بھئی ڈیفنس کے حوالے سے ویڈیو ہے ٹھیک ہے ڈیفنس کے حوالے سے یہ نیوز ہے اور کافی بڑی خبر ہے اور بڑیا خبر ہے انڈیا کے لیے ٹھیک ہے تو انڈیا ابھی آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بتاتا ہوں نیوز کیا نیوز ہے انڈیا بائی نینٹی مائکرو ویو لیزر بیک ڈیفنس بوش ٹھیک ہے تو نینٹی جو ہے مائکرو ویو لیزر جو ہے انڈیا خریدنے جا رہا ہے تو یہ یہ کون سا ویپن ہے جو کہ انڈیا خریدنے جا رہا ہے اور کس کنٹری سے خریدنے جا رہا ہے تو یہ بھئیہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا ایکچول میں نیوز کیا ہے ٹھیک ہے تو خبر جو ہے کافی زیادہ لوگوں نے مجھے اس سے ویڈیو کی ریکویسٹ دی ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ ویڈیو مجھے بار بار بیجی ہے کہ اس ویڈیو پہ اپنا رییکشن دو ٹھیک ہے تو ہندی نولیش شو کا ویڈیو ہے چینل کا اور ویڈیو کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی دسکرپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دوستو یود جیتنے کے لیے اٹیک کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیفنس کتنا مہتپون ہوتا ہے یہ ہمیں حال ہی میں دو یودوں سے پتا چلا ہے پہلا روس یکرین کا دوسرا اسرائیل حماس کا اور ان دونوں ہی یودوں میں ایک دیش ایسا ہے جس کا ڈیفنس اسے مروا رہا ہے ایک دیش ایسا ہے جس کا ڈیفنس اسے بچا رہا ہے دراصل روس یکرین یود میں اگر آپ دیکھیں تو روس کا اٹیک ہمیشہ سے ہی جبردست اور تابڑ توڑ رہا ہے اب بھی جبردست ہے لیکن روس کو مروا کون رہا ہے ان کا ڈیفنس ان کا ڈیفنس اتنا زیادہ گھٹیا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دیش اپنی زمین کو تو چھوڑیے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ایس فور ہنڈر جیسا شاندار ایئر ڈیفنس سسٹم آج کی تاریخ میں دھول چاٹ رہا ہے اس پورے یود یہی کارن ہے کہ جس یود کو روس ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہتا تھا اور ختم کر سکتا تھا ایتنا خطرناک اٹیک تھا روس کا لیکن اس یود کو آج دھائی سال سے زیادہ کا وقت ہو چاہتا لیکن آپ کا سوال ہوگا کہ جو دوسرا ادھارن ہے اسرائیل ہماس یود کا وہ بھی تو کہاں ختم ہو رہا ہے ایک سال ہونے کو آیا ہے اسرائیل کا ڈیفنس اتنا شاندار پرفومنس دے رہا ہے ایک سال سے لیکن پھر بھی اسرائیل ہماس کے یود کو ختم نہیں کر پا رہا تو دیکھئے اس کے پیچھے کارن ہے ان کا اٹیک ان کے اٹیک میں وہ پیناپن نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا آپ سوچئے اب سے کچھ سال پہلے جب اسرائیل کسی دیش پر چڑھائی کرتا تھا تو کچھ ہی دنوں کے اندر اسے نفتہ دیا کرتا تھا اتنا شارپ اٹیک ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں صرف ایک ایف تھرٹی فائف ان کی وائیو سینہ میں آیا ہے اس کے علاوہ کوئی نیا ہاتھیا انہوں نے شامل نہیں کیا جو ایف تھرٹی فائف بھی ہے وہ ہماس کے خلاف لڑائی کے لیے تھوڑا ہی ہے وہ تو ایران سے لڑائی ہو جائے تو ان کی وائیو سینہ صاف کرنے کے لیے ہے کسی دیش کے اندر بہترین ایر ڈیفنس سٹم تینات ہے تو اس ڈیفنس کو توڑ کر اس دیش پر اٹیک کرنے کے لیے ہے ہماس کے لیے نہیں ہے وہ اسی وجہ سے ان کا جو اٹیک ہے وہ اتنا زیادہ شارپ نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں یہی کارن ہے کہ یہ پوری طریقے سے ہماس کو ختم نہیں کر پا رہے لیکن آپ دیکھئے ہو رہی ہے کیوں کیونکہ اسرائیل کا جو ڈیفنس ہے وہ روس کے مقابلے کہیں زیادہ شاندار پرفومنس دے رہا ہے یہی کارن ہے کہ ایک سال تک یود کھچنے کے باوجود اسرائیل اب بھی جیتنے والی پوزیشن میں ہے اور اس کا کارن ان کا ڈیفنس ہے ان کا ڈیفنس انہیں نقصہ نہیں پہنچنے دیتا اس وجہ سے پچھلے ایک سال میں ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا جب لگا ہو کہ اسرائیل یود ہار رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈیفنس بھلے ہی آپ کو یود نہیں جیتا سکتا لیکن وہ آپ کو ہارنے بھی نہیں دیتا اور اسی لیے ڈیفنس بہت زیادہ کروشل ہے کسی بھی دیش کے لیے اور بھارتی سینہ نے تو اسے بہت سیریسلی بھی لینا شروع کر دیا ہے دراصل آپ آپ نے اس کے لیے پر دیکھئے خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ بھارتی سینہ کاریبن 90 مائکرووی ویپن اپنی بیڑے میں شامل کرنے جا رہی ہے ڈرون کے خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جی ہاں یہ کاریبن 90 لیزر ویپنس ہوں گے جن کا کام ہوگا دشمن کے جنہوں بھی ڈرون ہوتے ہیں یا چھوٹے جو کامی کازے ڈرون ہوتے ہیں انہیں پوری طریقے سے نیستو نابود کرنا کیونکہ جو چھوٹے ڈرون ہوتے ہیں وہ بہتی زیادہ قویک ہوتے ہیں ان کی مومنٹ تیج ہوتی ہے ایسے میں جو بڑے سے بڑے ایر ڈیفنس سٹم بھی ہوتے ہیں وہ انہیں نہیں روک پاتے انہیں روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ایسا ایر ڈیفنس سٹم جو ہائیلی ایکیوڈیٹ ہو چاہے کتنی بھی تیج مومنٹ کیوں نہ ہو ٹارگیٹ کی کتنی بھی تیجی سے وہ ہل کیوں نہ رہا ہو چل کیوں نہ رہا ہو اسے آسانی سے اور ایسا صرف لیزر ویپن ہی کر سکتے ہیں اسی لیے بھارتیا سینائے قریباً نبی ایسے مایکرو ویو لیزر ویپن اپنی سینہ میں شامل کرنے جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی رینج ہر ایک کی کم سے کم پانچ کلومیٹر پلس تو ہوگی ہی ہوگی اور اسی وجہ سے اتنی بڑی سنکھیا میں انہیں خرید کر چین پاکستان کی سیما پر تینات کیا جائے گا خاص کر کی ان علاقوں میں جہاں پر انفلٹریشن یہ دونوں دیشوں کی سینائے کرنے کو آتر رہتی ہیں اس کے علاوہ جہاں پر بھارتیا سیناؤں کے مہتپونڈ سینی بھیس ہیں پرتستان ہیں وہاں کی سرکشہ ان ویپن کے ذریعے کی جائے گی یعنی کی جہاں پر زیادہ خطرہ ہے وہیں پر انہیں ڈپلوئے کر کے پورتیا سرکشت ان ایریاز کو کیا جائے گا وہیں ریپورٹ سے بھی ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ہم سینکڑوں کی سنکھاں میں اور ایسے لیزر ویپن خریدیں گے اور جو چین پاکستان کی دونوں بورڈر ہیں انہیں پوری طریقے سے سیکیور کریں گے لیزر ایر ڈیفنس سسٹم کے جگہ یقین مانی ہے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھارتی سینائیں ان دونوں یودھوں سے سو گائز یہاں پر اس ویڈیو کے اندر بھئی ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے مطلب کنٹری کا جو ڈیفنس ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے مطلب ایک جو کنٹری ہے اس کے اوپر ڈیفنس کی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ نوے جو ہیں مایکرو ویو لیزرز جو ہیں جو ڈیپلائی کی جاری ہیں مطلب کہ جتنا بھی انڈیا کا بارڈر ہے بھارت کا بارڈر ہے اس بارڈر پہ یہ ڈیپلائی کی جائیں گی ٹھیک ہے نوے مایکرو ویو لیزرز تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب یہ ٹارگٹ اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ سپیشلی ٹارگٹ کریں گی جو دوسرے ہوتے ہیں ڈرونز وغیرہ ہوتے ہیں جو کسی کنٹری کی مطلب کہ حدود میں کوئی بھی ڈرونز آتا ہے تو یہ فوراں سے رییکٹ کریں گی اور فوراں سے اسے تباہ کریں گی ٹھیک ہے تو نوے شروع میں جو ہے نوے مایکرو ویو لیزرز جو ہیں وہ ڈیپلائیٹ کی جائیں گی اس سے پہلے جو ہے ویڈیو میں سارا ڈیفینس کا بتایا گیا ہے کہ ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ کسی کنٹری کا بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ڈیفینس سسٹم جو ہے سٹرونگ ہے تو آپ جو ہے وہ کنٹری جو ہے وار جی سکتا ہے اس کے چانسے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ریشیا کا بھی بتایا گیا ہے ریشیا یوکرین وار کا بھی بتایا گیا ہے اسی طرح اسرائیل اور حماس کا بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ریشیا کا ڈیفینس سسٹم ہے وہ کیسے فیل ہو گیا ہے اور دوسری طرف جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو کنفلکٹ ہے تو اس میں جو اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے سو گائز انڈیا کے پاس بھی اپنا ایک ڈیفینس سسٹم آ گیا ہے مطلب کہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ یہ نوے جو ہے مائکرو ویو لیزر ہے جو کہ ڈیپلائی کی جائیں گی بارڈر پہ ٹھیک ہے سو گائز ویڈیو کافی انٹریسٹنگ لگا آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ پومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں